پاکستان سمیت دنیا بھر میں مزدوروں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے مقصد مزدوروں محنت کشوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھانا ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج مزدوروں کا دن منایا جا رہا ہے مزدور جو سب کی سنتا ہے لیکن اس کی سننے والا کوئی نہیں یکم مئی کو ہر ساتھ کے طرح یوم مزدور تو منایا جا رہا ہے لیکن محنت کش آج بھی روزی کمانے کا وسیلہ ڈھونڈے گا یہاں دہاری لگی تو کھائے گا ورنہ فاقہ اس کی صحت پر گران ہی گزرے گا جن لوگوں کے نام پر عام تحتیل کا اعلان کیا گیا وہ چھٹی کے اپنے اس بنیادی حق کے حوالے سے بھی لا علم ہیں مزدور کہتا ہے کہ ایک مزدور کو اس کے گھر والوں کے لیے دو وقت کی روٹی مل جائے یہ ہی کافی ہے کیونکہ حکومت کی مقرر کردہ تنخواہ نہیں ملتی کام بلکل بنے بلکل سب کچھ بنے کام کام بیماری سے اتنا نہیں مرے گا جتنا لوگ بھگ سے مرے گا ہم میں در بیک مانگنے نہیں آئے ہم ہم مزدوری کرنے ہیں عمران خان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کوئی محکمہ بنا دے غریب لوگ کے لیے وہ اپنا کوئی روزگار کریں اٹھارہ سو سیاسی میں یکم مہی کے دن امریکہ کے شہر شکاگو کے مزدور سرمایہ داروں اور سنتکاروں کے جانب سے کی جانے والے استحصال پر سڑ کو پڑے گلائے تھے لیکن پولیس نے اس پرم جلوس پر فائرنگ کر کے سینکڑوں مزدوروں کو ہلاک اور زخمی کر دیا تھا جبکہ درجنوں کو اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے پر پانسی دے دی گئی تھی لیکن یہ تحریک ختم ہونے کے بجائے دنیا بھر میں پھیلتی چلی گئی جو اب بھی جاری ہے اس دجوہت کے نتیجے میں دنیا بھر میں محنت کشو نے آٹھ گھنٹے کے اوقات کار حاصل کر لیے